والدہ آیا کی نقری کرتی ہے صرف بل دینے کے لئے چھے ہزار پت رہاں پہ کہ مجھے اپنے آپ پر تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری والدہ میں کیا برداس سے باہر ہو جاتی بات ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی قزن ہے مطلب کہ ان کی سگی پھپو کی بیٹی ہے یہ پندرہ سال ہو گئے ہیں میں چار بھائی کے اوپر بیٹھا وہاں ہوں اس کے اوپر یہ سارا زہر باد ہوا اور یہ سرجری ہونی ہے اس کے لئے میرے پاس پیسی نہیں ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا کوئی مستقل لی ہے آج میرے گھر میں کھانا نہیں ہے میری بیوی فوت ہوگی میں نے اس کے کفن دفن کے میرے پاس پیسے بھی لیتا اس کے لئے سے سہیل بٹسا موجود ہیں جس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن موجودہ حکومت مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی قزن ہے مطلب کہ ان کی سگی پھپو کی بیٹی ہیں اور یہ اب جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں ایک طرف جو رشتے دار ہیں وہ محلوں میں بڑی بڑی گاڑیوں میں اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے جو رشتے دار ہیں وہ اس طرح کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو چھت پکتی ہے کھڑکیاں تو ان کے آگے شیشہ نہیں ہیں پوری روشنی نہیں ہے کمرے میں پنکھا نہیں ہے اس طرح سے گرمی میں جس طرح سے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں انتہائی مشکل ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جو اپنے رشتے داروں کے بارے میں نہیں سوچتے جو ان کا خیال نہیں کرتے وہ بیچاری عوام کا کیا خیال رکھیں گے ان سے آپ پوچھتے ہیں مجھے بتائیے کہ بھائی یہ سب کس طرح سے ہوا اور کتنا سال ہو گئے آپ کو اس سے گزرتے ہوئے جی سابرے میں بسپلر بھائی مجھے پندرہ سال ہو گئے ہیں میں جار بھائی کے اوپر بیٹھا ہوں اور میرے پورے وجود جو پہلوانی وجود ہے یہ اس کے اوپر یہ سارا زہر باد ہوا اور یہ سرجری ہونہی ہے اس کے لئے میرے پاس پیسی نہیں ہے اور یہ پندرہ سال سے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ کام نہیں ہوگا اور آگے بھی بڑھے گئی اور یہ ظاہر بلکل یہ بلکل زیادہ ہو چکا ہے تو میرے لئے کوئی بندہ بھی نہیں آیا آپ بتا رہے ہیں مریم نواز آپ کی قزن ہے اور اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود یہ سگا رشتہ ہے نا پھپو کی بیٹی ہیں آپ کی وہ میرے بارد مسعود اکبال بارد صاحب دی پھپو دی بیٹی کیسی کلسو مریم نواز صاحب تو مریم نواز میری کسن لگ دی ہے تو یہ مریم نواز جو ہے یہ وزیر آرہ پنجاب مریم ہی ہے میں ان تک جانے کی بڑی خوش کرتا ہوں آواز دینے کی بڑی خوش کرتا ہوں مجھے انتک جانے نہیں دیتے درہاس میں نہیں جانے دیتے اور ان تک مجھے پہنچنے میں نہیں دیتے کوئی ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہے آپ کا آپس میں نہیں کوئی فون کا رابطہ نہیں ان کا نمبر کوئی اس کا ہی سے ملی نہیں سکتا کتنے سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کا تعلق ایک دوسرے سے ختم ہوئے ہوئے یا کبھی تو آپ کی ملاقات ہوگی ان کو اتنا تو پتا ہے میرا کوئی قزن ہے میرے وارد صاحب دوزار تین میں فوت ہو چکے تھے ان کے بعد ان کے ساتھ تعلقات بہت ختم ہو چکے تھے یہ کچھ زیادہ در پاکستان میں باہر کی ملک میں رہتے ہیں اور جو کلسوم نواز صاحب جب آتی تھی پاکستان تو وہ کافی ملتی تھی ہمیں بھی رشدار ہوگی میرے وارد صاحب کو بھی سب کو جب کلسوم نواز صاحب بیمار ہو رہی ہے وہ لندن گئی ہے اس کے بعد وہ واصفہ ہو تو گئی اس کے بعد انہوں نے بالکل کنیکٹ ہمارے ساتھ تعلقی ہوگی اب تو کیونکہ وہ مجودہ حکمران ہے کہتے ہیں کہ عمام کے بارے میں بڑا سوچ رہے ہیں لیکن آپ اب گر ہم دیکھیں تو جو رشتہ داروں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں جن کے رشتہ دار اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ عمام کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو انہیں سوچنا چاہیے انہیں چاہیے اپنی ایک ٹیم بنائیں پتہ کریں کہاں کہاں ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے جو غریب ہو چکا ہے جس کے پاس جو تنگ دستی زندگی بسر کر رہا ہے قرائے میں رہتا ہے یہ تو انہیں چاہیے سے کرنا ٹھیک ہے ماریہ نواز صاحب سے میں نے پہلے بھی ایک اپیل کی تھی انہوں نے میری اپیل کو پہنچ دی نہیں ہے ملنے کی کوشش کی کبھی بوری دفعہ حمزر صاحب کے گھر گئے ہوں بلال یاسین جو ان کا ہے مونی روڑ کے اوپر تفتر ہے ان کے پاس کے کوئی ملنے نہیں دیتا بچے کوئی ملنے نہیں دیتا سب لوگ پیسہ مانگتے ہیں پیسہ چار رہ روڑ پاسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ سکول میں آیا کی نوکھری کرتی ہے صرف بل دینے کے لیے چھے ہزار پہ ترہاں پہ اور تکلیف دیکھے ایسی ہے کہ مجھے اپنے آپ پر تکلیف ہوتی ہے کہ یار میری والدہ او خو میں کیا برداز سے باہر ہو جاتی بات میری بیوی فوت ہوئی ہے اٹھارہ دن ہوئی ہے میری بچوں کا بیوی کا یعنی گربت میں لاج نہیں ہو سکا لاج کی نا ہونے کی ویرے سے فوت ہوئی ہے فوت ہوئی ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا کوئی مستقبل لی ہے نہ میں بچے پر آ سکتا ہوں نہ میں لکھا سکتا ہوں یعنی بلکل مستقبل فیر ہے خون شری برادان کا مامو چاچے یہی خونے کی رشتے ہوتے ہیں اور خون کا رشتہ کوئی نہیں ہوتا مرگی و نماز میری بہن ہے چھوٹی میرے پاس آئے میں اس کو پیار دیکھوں اس کو اپنی چیپ سے دس سر بیویوں کے دھونگا سے کہ ہم بیٹیوں کو دیتے ہیں پر بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ آج بھائی گیڑا ہوا ہے تو اس کی بد کر دی ہے بھائی ہو کوئی بھی ہو جب رشتہ دار مشکل وقت میں ہے تو پہلے اس کو دیکھو بعد میں کسی بعد میں دیکھو آج میں اس نیوز سے اس تک پیغام صرف اچھا رہا ہوں کہ مجھے دیکھیں آ کر مجھے ملے انسانیت کی طور پر ملے رشتہ دار کی طور پر ملے کسی قریب کے طور پر ملے مجھے ملے تشریعہ آپ بتا رہے تھے کہ گھر میں فاقی ہیں بچوں کے پر کھانے آج میرے گھر میں کھانا نہیں ہے نمڑے چیز شام کا اور اگر بارش پرجے تو میں سو نہیں سکوں گا کبھی چار پر ادھر کر لوں گا کبھی ادھر کر لوں گا یہ میرے گھر کا حالات ہے سر آپ کے لئے تو چلنا پھرنا بھی مشکل ہے میرے پاس بچا ایک سٹک نہیں ہے جس سے میں اٹھ روں گا سہارا لے گا بچا آئے گا اس کا سہارے سے اٹھوں گا یہاں سے اب بتے کوئی ایک آدمی ایک سٹک نہیں لے سکتا میری بیوی فود ہوگی میں نے اس کے اس کے کفر دفر کی میرے پاس پیس سے بھی لیتا میں وہ مجبور آدمی ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا انہوں نے میری میری مجبوری اللہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ اٹھوہ نومہ دسوہ مرنے میں اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کرے گا اچھا پھر دیکھیں کہتے ہیں ہم سائے کے بریوں کو ہمارے ساتھ بھی ہم سائے اتنے کابل نہیں ہے جو کسی کی مد کر لیں جس طرح کی علاقے میں آپ رہ رہے ہیں سبھی بظاہر جو ہے غریب غریب لوگا سبھی محنت مزدوری کرنے والے میں نے پھر بیٹر فونڈیشن میں نے وہاں فون کیا وہ ان کے ٹیم ادھ رہی انہوں نے آ کر ماشاءاللہ بہت اچھا مجھ سے یعنی ملے انہوں نے ہنسلا دیا یار کوئی بات نہیں اللہ ہے وہ پر آپ جب لوگوں کو بتاتے ہوں گے میری رشتہ دار ہے یہ آپ کو تو شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی الٹا وہ بھی مزاک اڑاتے ہوگی میں نے کئی دفعہ ایسا مزاک پڑا بنوائے ہیں میں نے کہا جی مرگیو نماز میری کزن ہے نواز شریف صاحب میرے ابو کے بہنوئی ہے شباہ شریف صاحب اچھا دیکھیں ان کا ایک نماز شریف صاحب ایک بناوئی ہے سیل زیابات کوڑ لکھپت میں بہو رہتا ہے سیل زیاب بات ہے ان کا بہنوئی وہ کوڑ لکھپت میں رہتا ہے یہ چوبیس کے انتے زیادہ تر انہوں نے کوڑ لکھپت آپ جگتے بھی دیکھے دفعہ سے بنا دی گئے صرف ایک بہنوئی ایک بہنوئی کی وجہ سے ٹھیک ہے تو صرف خونی رشتہ رہنے کے ساتھ ہے مہینہ صاحب کے ساتھ تو چلو میرا وہ مرے بہنوئی لگتے ہیں وہ تو مرے مریم نواز کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے بلکل جی اگر ان کو اپنے یہ رشتے دار نہیں نظر آرے جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے تو عوام کا رونا تو پھر بلکل بے فضول ہے جو عوام رو رہی ہے دہائیاں دے رہی ہے کہ ہم لوگ ایک گربت کی ایک تکلیف کی چکی میں پیس رہے ہیں وہ بلکل کہنا فضول ہے کیونکہ جن کو اپنے رشتے دار نہیں نظر آرہے ان کو غریب عوام کیا نظر آئے گی بیمار تھا کس نے کہا 40 درہ ترہ لاجکرات ہی چھے دن لیے انہوں نے میرا ڈینے ٹیسٹ لے لیا پیر ٹیسٹ نہیں تھا کہ یار تو واقعی پلوانہ دے بھی چھوئے گا اچھا پتہ رکھے گا جنمن مرگوں نے وہاں سے سب کھوں آنج دشتا پورا نہیں مٹ جا انہوں نے فروری طورتے میں نے کیا پائی تو بڑا چھے وہ دو منارخا دی کمت ہے کسی پائی ترہ چھے دیں جے ٹریڈمنٹ کراو تو سی جا ساکتے ہیں میں کہا کوئی آیا کہ یہ دانو تو سیدو کیڑی کے پیانگی یہ پائی تیرے دے پڑے 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 دارے گئے گئے وے جنہاں در نسل دا بندہ نکلایا میں آسلام علیکم جاؤ یہ تو آپ رشتہ ہونے کی ایک بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں بی بی میری بچے میرے بکار چھت میرے کو نہیں کی اے میں او کی بھار کر رہے ہیں بڑی انبازہ دوں کہ لوگتہ دے سدھے گسے سردے کر دے وہی واقعی امرار خان دے کو مسیح لگا جی دے میرے بی بھاری 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 سیدھے مرگا ترکیتی کہ سیدھے مرگا سیدھے رشاہ رشاہ بہتر وہ دی کیمت وہ دی حقوق ہے میرا اللہ چانتا ہے بس مرگا مرگا